تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی اور نونلی کے پارٹی فنڈنگ ریکارڈ تک رسائی مل گئی پیپلز پارٹی اور نونلی کے خلاف فورن فنڈنگ کیسز پی ٹی آئی کیسز سے وہ ماصلت رکھتے ہیں الیکشن کمیشن نے تحریکی فیصلے میں کہا کہ فروغ خبیب آٹھ دن تک ماہرین کے ساتھ ریکارڈ کا جائزہ لے سکتے ہیں وزیر مملکت نے فیصلہ موقف کی فتح خرار دے دیا بولے بلاون اور مریم کے جالی اکاؤنٹ سامنے لائیں گے دائش سے چھٹکارے کے لیے طالبان واحد اور بہترین آپشن ہے مضبوط طالبان حکومت دہشتگردوں سے نمٹ سکتی ہے پابندیوں سے انسانی بہران جنم لے گا وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو کہا افغانستان میں جامع حکومت اور مسلح تنازیات کا دوبارہ حصہ بننا نہیں چاہتے اسلام آمن کا دین ہے دہشتگردی سے کوئی تعلق نہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کسی نے دباؤ نہیں ڈالا انگلنڈ سمجھتا ہے پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیل کر احسان کر رہا ہے دورے کی منسوقی سے صدمہ اور حیرت ہوئی وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ بھارت کو انکار کی کسی کو جرت نہیں انکار بھاری خسارے کا سبب بن سکتا ہے دورے نیوزنینڈ کی منسوقی میں بھارت ملوث ہے سیول اور ملٹری تعلقات ٹھیک ہیں تکرر اور تبادلی معمول کی باتیں ہیں تعلقات پر کوئی بیان نہیں دے سکتا سیول ملٹری تعلقات پر فواد چودری اور پرویز خطک سے پوچھیں شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہاں عمران خان تن کے پانچ سال پورے کریں گے پی ڈی ایم جو کر رہی ہے ایسا نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائیں خطے کے حالات سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے ڈالر زخیرہ کرنے والوں کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کا اعلان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پرویز ملک کا انتقال پی ڈی ایم کا اجلاس بغیر کسی کارروائے کے ملتوی آئندہ سربراہی اجلاس 18 اکتوبر کو ہوگا حافظ حمدللہ کہتے ہیں اجلاس سے پہلے 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں جلسہ ہوگا پہریک انصاف میری جماعت ہے اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں جہانگیر ترین نے پھر واضح کر دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت صرف مہنگائی کنٹرول کرنے کی کوشش کرے بروقت ایمپورٹ کے اہم فیصلے ہو جاتے تو چینی گندم سمیت دیگر مسائل نہ ہوتے شہید بنظیر بھٹو کی صاحبزادی بختاور بھٹو کے گھر ننے مہمان کی آمد آصف زرداری نانا اور بلاول بھٹو مامو بن گئے بلاول بھٹو اور بختاور بھٹو کا ٹوئٹس میں خوشی کا اظہار خود بھی تباہ ہوں گا تمہیں بھی کر دوں گا گریٹر اقبال پاکیس میں ایک اور آڈیو لیگ ریمو نے اپنی دوست آئشہ کو دھنکی دی میری برداشت سے باہر ہے کہ سب کچھ وارل کر دوں گا ڈی ایجی انویسٹیگیشن کہتے ہیں کہ مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ میں شدید مندی ہنڈرڈ انڈیکس چھائے ماں کی کم ترین سطح پر بند کاروبار کے اقتتام پر چھہ سو اٹالیس پوائنٹس کی کمی انٹر بینک میں قیمت اکیس پیسے بڑھ گئی ڈالر ایک سو ستر اشادیہ سات چار پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی کی قیمت میں سہکام اور بارہ ربیو رابل پر کراچی بھی ڈبل سواری پر پابندی ایک روزہ پابندی رینجرز کی درخواست پر لگائی گئی نوٹیفیکیشن جاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے